کے فیوریٹ بیٹس مین اور ماشاءاللہ جو ہمارے ینگ سٹرز کرکٹ کھیل رہے ہیں آج کل بہت میں نے باتیں کرتا سنا ہے انہیں کہ ماشاءاللہ فخر کی بیٹنگ سے کہ بہت وہ فین ہے ماشاءاللہ and the way he bats ایک ایک نیو جو کرکٹ ہے موڈرن کرکٹ اس کے مطابق اور I'm sure آپ لوگوں نے جو نیوزی لینڈ کی خلاف ابھی انہوں نے اننگز کھیلی تھی جس سے ایک امید بنی تھی ورلڈ کپ میں ہم سب کی تو بہت خوشی ہو رہی ہے ماشاءاللہ فخر is here at youth club studio so let's begin جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم سلام ورحمت اللہ کیسے ہیں فخر آپ خیریت سے ہیں الحمدللہ الحمدللہ long time last time ہماری حج پہ ملاقات ہوئی ماشاءاللہ اور آپ بابر رزوان انزی بھائی اور افتخار بھائی بھی تھے فہی مشرف تھا فہی مشرف بھی تھے ماشاءاللہ حج پہ ہماری وہ جہاں احرام بدلتے آئے گئے اس مہا پہ ملاقات ماشاءاللہ ہوئی تھی اس کے بعد اب ہو رہی ہے تو ماشاءاللہ کیسا آپ کا رہا حج کا experience یہی سے بات کا اگر ہم آغاز کریں کیسے plan بنا اور ماشاءاللہ دوستوں کے ساتھ آپ گئے because یہ پرکیٹرز دوست تھیں آپ کے دوستوں کے ساتھ بندہ جاتا ہے مزید جو ہے نا وہ enjoy کرتا ہے تو overall کیسا experience رہا آپ کا حج کا بہت زبردست experience رہا میں حج سے پہلے دو تین بار عمرے پہ گیا تھا لیکن tour پہ تھے تو وہاں پہ رضوان اور افتخار نے plan کیا تھا کہ ہم جائیں گے پھر اس طرح ہستہ ہستہ ہم دوست ملتے گئے کرکیٹرز تو ہم پانچ تھے لیکن باقی ہم انجی بھائی بھی تھے اور باقی ہمارے کافی سارے طلابائی اور اور بھی کافی سارے دوست تھے تو لیکن ظاہر سی بات ہے حج کا سفر بہت یادگار رہا بہت ساری یادیں ہیں اور بس مس کرتے ہیں بیسٹ بیسٹ یاد اگر میں آپ سے پوچھوں کیا آپ کی رہی اوورال مزدلفہ کا experience یوجلی لوگ کا بڑا بیسٹ ہوتا ہے کھلا آسمان ہے آپ کا کیا بیسٹ رہا بلکل وہ بھی بڑا اچھا ہوا تھا اس میں تھوڑا سی یہ تھا کہ ہم لوگ لیٹ ہو گئے تھے لیٹ پہنچے وہاں پہ ٹریفک بہت زیادہ تھی اور پھر جو ہمارے بس کو جگہ نہیں مل رہی تھی پارکنگ تو اس وجہ سے ہم تھوڑا سی لیٹ ہو گئے تھے لیکن وہ بھی بڑا یہ جو بھی بولتے ہیں وہ بلکل صحیح کہتے ہیں کیونکہ کھلے آسمان کے نیچے جو سب سے بڑی بات ہے وہاں پہ آپ کو آپ جیسے ہی لیٹ تھے آپ کو نہیں دا جاتی ہے جیسے میں تھا تو میں نے کہا ابھی تو ڈیڑھ گھنٹا رہ گیا تو یہ میں سوں گا کیسے صحیح بات یقین کہہ رہے کہ ایک منٹ کے اندر میں سوں گا بلکل ایسے بلکل ہے اور وہ جو اگلا دن کتنا ہیکٹک ہوتا ہے لیکن پتہ نہیں انرجی کہاں سے آتی ہے اللہ انرجی دے دیتے ہیں اور وہ گرمی کا سخت موسم تھا امشور آپ کو یاد ہوگا اور عربی وہ بوتلیں لے کر کھڑے تھے سپریے کرنے والی بڑی خدمت کرتے ہیں بہت بہت خدمت کرتے ہیں حاجی کی چلیں ماشاءاللہ good to know اچھا فخر میں جاننا چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا آپ کی لائف کے بارے میں بات کریں تو ماشاءاللہ آپ مردان سے ہیں اور کتنے بہن بہیں ہیں ماشاءاللہ تھوڑا سا فیملی کے بارے میں اگر آپ comfortable ہیں ہم پانچ بھائی ہیں اور دو بہن ہیں اور میں سب سے چھوٹا ہوں یہ میرا آخری نمبر ہے تو یہاں کیسے ہے کرکٹ کی طرف نیوی بھی مرخل آپ نیوی میں بھی رہے ہیں میں دو دار ساتھ میں دو دار چھے میں میں نے میٹرک کیا اور ابھی ریزلٹ آئے بھی نہیں تھے تو میں ٹیسٹ کے لئے چلا گیا تو وہاں پہ ٹیسٹ دیا پھر دو دار ساتھ میں میں جنوری کی بات ہے یہ کہ نیوی میں چلے گئے پھر وہاں پہ میری عمر تقریباً سولہ ساڑھے سولہ سال تھی بہت چھوٹا تھا ابھی جب میں سولہ سال کے بچوں کو دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں گیار میں کس طریقے سے چلا گیا تھا نیوی میں اور پھر وہاں پہ پھر انٹر یونٹ میچز تھے میری اس میں سیلیکشن ہو گئی اور وہاں ایک میچ کھیلتے تھے انہوں نے مجھے دیکھا اور انہوں نے مجھے بولا کہ آپ کل سے آ کے ہمارے ساتھ آپ ٹریننگ کیا کرو اور اس طرح سے تو اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ پھر انہوں نے مجھے کراچی میں زون چھے میں بیجا وہاں پہ انٹر نائنٹین میں ٹرائلز دیے اس میں سیلیکشن ہو گئی وہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے نا لیکن منلی تو نیوی ہی زریعہ بنی تو شروع سے یہ اگریسیف سٹائل تھا آپ کا اور کس کو آپ ایمولیٹ کرتے تھے یعنی بیٹسمن میں کس کو پسند ایڈم گلکریسٹ کو ہنڈرٹ پسند کیونکہ دیکھیں میں نے اندازہ لگئے آپ تھوڑا نا شورٹس میں وہ چیز وہ جلک نظر آتی ہے مجھے بچپن سے ایڈم گلکریسٹ بہت زیادہ پسند تھے حالانکہ میں ابھی کہتا ہوں کہ ایبی ڈی ویلیرز لیکن اس کے بعد ایبی ڈی ویلیرز جو ہے اس نے تو آخری کر دی بیٹھیں گی حالانکہ میں ایڈم گلکریسٹ کو فالو کرتا تھا اور ابھی اگر آپ جو بات کر رہے ہیں کہ اگریسیو تو میں اس سے میرے حال میں دس گناہ زیادہ اگریسیو تا پہل ہے تو یہ جب کھیلتے ہیں آپ کھیل کھیل کے کھیل کے توہر سا جب آپ کو سمجھ آتا ہے تو آپ پھر بڑا دیکھ کے کھیلتے ہو تو میرے حال میں جو جو نیوی کا ٹائم ہے یا جو شروع کے میرے تین چار سال تھے وہ میں اس سے بہت جا جائے گئے صرف کیا بات ہے مجھے میں ابھی پرسوں ایک شو کر رہا تھا ٹین شو ہمارا ایک ہوتا ہے اس میں بچے آتے ہیں ماشاءاللہ یہ میٹریک او لیولز وغیرہ تو میں نے ان سے پوچھا کہ بیسٹ رمضان تمہارا کونسا تھا میں ایسی سوال کیا بچوں سے کہتے سر ٹوینٹی سیونٹین والا میں نے کہا وجہ کہتے سر وہ جو چیمپینز ٹروفی کا فائنل تھا جس میں فخر بھائی نے سنچری کی تھی اور ماشاءاللہ آپ کی اس سنچری مطلب ایک نئی جان پاکستان کرکٹ میں ہے اور ایک نیا سٹائل ہمیں دیکھنے کو ملا تو تب فخر مطلب میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے پلیئرز تھوڑا انٹرنیشنل کرکٹ سے ڈرتے بھی ہیں جیسے ابھی ہم پاڈکاست سے پہلے بات کریں پلیئرز کی نہیں کہوں گا مطلب ہمارے ویسے ہی اگر ینگسٹرز کی بات کریں تو ایک بڑا وہ سمجھتے ہیں ایک بہت بڑا ہوا ہے تو اتنا بڑا فائنل اور اتنی بڑی سٹیج کیسے آپ نے پریشر کو ہینڈل اس ٹائم پہ کیا اور خوب دھلائی کی ظاہرہ انڈین مولرز کی دیکھیں ایزا مسلمان تو ہم سب کا یہی یقین ہے کہ اللہ کی ملک کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا اور اس دن تو صاف دکھا بھی کہ میں نو بال پر آؤڑ ہوا تو وہ تو ایک تو میں لکی بھی تھا کہ میں آؤٹ ہوگے بھی نو بال ہوگے لیکن وہی والی بات ہے کہ جب آپ کا دن ہو اور اللہ کا ساتھ ہو تو اس دن میں نے جو بھی شاٹ مارا حالانکہ اس سے ایک رات پہلے میں بہت زیادہ بیمار تھا میں نے مکہارتر کو بولا بھی کہ مجھ سے کھیلا نہیں جا گیا کل اور تین بجے تک تقریبا میں فیزیو کے ساتھ تھا لیکن مکہارتر نے مجھے یہ بول کے کھیلایا تھا کہ آپ بے شک پہلی بال پر آؤڑ ہو جاؤ لیکن کھیلنا تو آپ نہیں ہیں تو کافی سارے چیزیں ہوتی ہیں بیسکلی بیہائنڈ سینز جو لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی آپ کے لائف میں بہت زیادہ کردار ہوتا ہے ہم لوگ تو خود کچھ کر کے بولتے ہیں کہ بھئی میں نے بہت بڑا تیر مار دیا لیکن جو آپ کے جو منیجمنٹ ہوتی ہے جو آپ کے بیہائنڈ سینز جو لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ پورا سال محنت کرتے ہیں ان کا بہت زیادہ کردار